اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آجزو پاکستان اور میں ہوں اکمیزبان نواب احمد آپ دیکھتے ہیں ہم سوشل ایشیوز کے حوالے سے بات کرتے ہوتے ہیں آج ایک سید فیملی میرے پاس موجود ہے بہاول پور میں یہ میرے آفیس چل کے آئیں ان کے کیا معاملات ہیں ان کی آواز ہم آپ تک نہیں پہنچائیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں منع کیا انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ میری عزت کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے میری آواز ناظرین کے سامنے نہیں جانی چاہیے اور می انہوں نے اتنی گرمی میں کالی چادر پہنی ہوئی ہے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں سردیوں والے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں سردیوں والی چادر ان کے پاس ہے ان کے پاس گرمیوں کے کپڑے نہیں ہیں اور ان کے اوپر جو انہوں نے ہمیں بتایا اور ہم نے ویریفائی بھی کیا تقریباً تین لاہ کے راؤنڈ بارٹ ان پر کرزہ ہے اور ان کے کیا حالات ہیں انہوں نے جو ہمیں بتایا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کے والدین وفات پا چکے ہیں ایک بھائی تھا وہ روڑ ایکسیڈن پہ مارا گیا ان کے کیا حالات ہیں کہ یہ دو وقت کی روٹی کے لیے دھکے کھا رہی ہیں اور صحیح ذات ہو کے یہ دھکے کھا رہی ہیں اور جن کا کرزہ دینا ہے وہ ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا آپ ہمارا کرزہ دیں یا آپ ہم سے شادی کریں لیکن یہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں اور آور ایج ہیں یہ چاہتی ہیں کوئی ایسا انسان جو ان کے یہ اٹھائی تین لاہ کا جو معاملات ہیں یہ کلیر کر دے اور یہ ان سے شادی کر لیں میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو خاص طور پر صحیح ذات کی ریکویسٹ کرتے ہیں یہ پڑا سفر کر کے میرے پاس پہنچی ہیں پہلے بھی ایک صحیح فیملی میرے پاس آئی تھی اور ان کی میں نے ویڈیو ان کے کہنے پہ لگا دی تھی لیکن ان کو ہم نے اپنے آفیس بلوایا اور ان سے تمام تر معاملات ان کے جانے تو ناظرین یہ واقعہ میں ہی ڈیزرو کرتی ہیں ان کے اوپر اڈائی تین لاہ روپے کرزہ ہے اور یہ جاتی ہیں کوئی ایسا انسان جو ان کے معاملات کو دیکھے ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرے تو یہ ان سے شادی کر لیں گی امید کرتے ہیں کہ جو ریسپیکٹ اور عزتدار انسان ہیں وہ ضرور رابطہ کریں گے اور ان سے نکاح کریں گے یہ فلائحامہ کا کام ہے آپ ضرور ان کے لیے ان کی عزت کو بچائیے گا ان کے تقدس کو پمال نہ ہونے دیجئے گا خدا کے لیے آپ ان سے ضرور رابطہ کریں اور ان کے جو بھی معاملات ان کو پورا کر کے ان سے نکاح کریں اس ایک ساتھ اپنے میزبان نواب احمد کو دیں اجازت خدا حافظ